اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیز طلابہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کلاس نائن تھا آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال کو شروع کریں گے تو مفسرین نے فرمایا کہ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے اس کا نزول مدینہ دل منورہ میں ہوا غصوہ بدر کے بعد اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہیں وہ پچھتر اس کی آیات ہیں سیونٹی فائف آیات بینات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ انفال مدنی صورت ہے یہ آپ کا ام سی کیوز بھی ہے کہ سورہ انفال مکی ہے یہ مدنی تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور اس کے بعد دوسرے ام سی کیوز پڑھ لیا ہم نے کہ سورہ انفال کی جو آیات وہ کتنی ہیں تو فرمایا کہ سورہ انفال کی جو آیات ہیں وہ ہیں 75 75 اس کی آیات ہیں یہ دونوں شورٹ قویسٹن بھی بن سکتے ہیں اور یہ دونوں ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہن فرمانے والا يسألونك عن الانفال يسألون وہ سوال کرتے ہیں کامینے آپ سے سوال کرتے ہیں وہ آپ سے يسألون سوال کرتے ہیں وہ کامینے آپ سے یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يسألون کے بعد جو میں نے یا محمد پڑھا یہ تفسیر ہے تو سوال کرتے ہیں وہ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ان میں نے بارے میں الانفالی مالی غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں يسألون جو لفظ ہے یہ بنا سوال سے سوال کا مطلب ہے پوچھنا ہر وہ بات جس میں کوئی بات پوچھی جائے اسے سوال کہا جاتے ہیں اور اسی سے ایک لفظ مسئلہ بھی ہے جسے ہم مسئلہ کہتے ہیں اصل لفظ مسئلہ ہے اچھا بھی سوال کرنے والے کو سائل کہا جاتے ہیں اور جس سے سوال کیا جائے اسے مسئول کہا جاتا ہے اور جو پوچھا جائے اسے مسئلہ کہا دیتے ہیں تو يسألون سوال سے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے صحاب اکرم سوال کرتے ہیں آپ سے ان الانفالی مالی غنیمت کے بارے میں قل آپ فرما دیں لہم واسطے ان کے یہ تفسیر ہے فرما دیں آپ ان کے واسطے سوال کرنے والوں کے واسطے یعنی صحاب اکرام علیہ مرزوان کے واسطے فرما دیں کہ الانفالو مالی غنیمت لی من واسطے اللہ اللہ تعالیٰ کے ہے فرما دیں آپ کے مالی غنیمت واسطے ہیں اللہ تعالیٰ کے وامنے اور الرسولی اس کے رسول کے واسطے ہیں محبوب آپ فرما دیں کہ مالی غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے واسطے ہیں یہاں تک سمجھ آ گیا پھر دیکھ لیں ایک دفعہ يسألون سوال کرتے ہیں وہ کہا میں نے آپ سے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یا محمد اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیل انفالی ان میں نے بارے میں الانفالی مالی غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں کہ مالی غنیمت کیا ہے کس کے واسطے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل آپ فرما دیں ان سوال کرنے والوں کے واسطے کہ الانفالو مالی غنیمت جوئے لِللہ ہی وہ واسطے اللہ کے ہے وہ رسولی اور اس کے رسول کے واسطے کہ وہ جس طرح چاہیں اسے تقسیم کریں آگے فرمائیں فَاتَّقُ اللَّهُ فَا مِنے بَسْ اِتْتَقُ دَرُوْا اللہ اللہ تعالیٰ سے وَاسْلِهُ اُرْسُلُو رُکْو تُم ذَاتَ مَنِهْ وَالِهِ بَائِنِ مَنِهْ دَرْمِيانْ وَالِهِ کُمْ اپنے یعنی اپنے آپس کے معاملات میں اپنے آپس کے معاملات میں تم سلو رکھو محبت کے ساتھ اور لڑائی جگڑے کو چھوڑ کر اپنے درمیان جو محبت ہے اس کو برقرار رکھو اور آگے فرمائے وَا عَتِعُ اللَّهُ وَا عَتِعُ اِتْعَدْ کرو تم اللہ اللہ تعالیٰ کی وَرَسُولَهُ وَا عَرْسُولَ رُسُول کی ہو میں نے اس کے اور تم اِتعَد کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اِن كُنتُم مُؤْمِنِين اِن اگر كُنتُم ہوتُم مُؤْمِنِين ایمان والے حقاً سچے اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اِتعَد کرو پہلے آیت ہم نے پڑھ لی ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں سوال کرتے ہیں وہ آپ سے مالِ غنیمت کے بارے میں آپ فرما دیں کہ مالِ غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے واسطے ہیں پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَأَسْلِحُ زَاتَ بَيْنِكُم اور اپنے بہمی معاملات کو درست رکھو وَأَتِيُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اِن كُنتُم مُؤْمِنِين اور اِتعَد کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو اس سے آگے انشاءاللہ اللہ لزیز کل پڑھیں گے حَزَهُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْكَةِ الْكَلَامِ